مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف مشلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آگے ٹھہرہ مسافر تھا مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت مسجد میں آگے ٹھہرہ نہیں ایک نوجوان تھا کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی کوئی جوان عورت تھی پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹے وائٹے تو نہیں تھی نا رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے راستہ کہیں بھول گئی ہوگی تو وہ ایک مسجد میں گئی اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے تو میں جوان عورت ہوں کہیں بھٹک گئی کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ جوان بچارہ مجبور تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیڑ جائیں اس نوجوان نے کیا کیا اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آگا بار بار یہ عمل کر رہا ہے وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پوری رات نہ وہ سو ہی نہیں یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس صبح جیسے ہی ہوئی ہے یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا بولا بھائی خدا کے لیے آپ فورا مسجد سے باہر نکلو جاؤ آپ یہاں سے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنہ کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں اور یہ کمارا لڑکا تو میں بار بار اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا آج کتنا آسان ہوگی ہے نوجوانوں کے لیے زنہ کرنا بھائی لڑکیاں لارہے ہیں کرائے پہ لے کر آرہے ہیں توائف خانوں میں جا رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں اوہ بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو خدا کے قانون کو زنہ کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنہ کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھیجوا دوں گی ایسے موقعے پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں مجھے اس عذاب سے بچا لے مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کے میں جیل اور پھر چلے بھی گئے جیل جیل بھیجوا دیا اس نے پھر بھی زنہ کے قریب بولو نہیں گئے بہت گندہ بہت غلیص بہت پلید عمل ہے میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گل فرینڈ ہے بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو اور ہمارے سامنے آنکے مت بتایا کر گل فرینڈ اور بھائی فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے بلدو زنہ اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے کافروں کے پیدا ہوتے ہیں بتاؤ گدہ گدھی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے بتاؤ نہ بولو نا یار کیا ہو گیا تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فیزیکل ریلیشن گدے گھوڑوں کا کام کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے یہ کام کتے بلی کرتے ہیں کتے کا کتیا سے فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا گدے کا گدھی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے تو گدوں والا کام کرتا ہے تو خچر والا تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے تو کتے پن سے نکل ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آکے کتہ پن نہ بیان کیا کر خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے جب وہ آکے کہتا ہے میری گل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھیکے گا ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ میں سب کی بات نہیں کر رہا ان کو زنہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں اولادوں کو روکو اپنی اولادوں کو اور بربق نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا حضرت عبداللہ بن عباس کے تین بیٹے جوان ہوئے تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنہ کے قریب نہ جانا کبھی بھی نہ جانا نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا آج نکاح کو عذاب بنا لی ہے اور ایسے زنہ کو سوسائٹی میں پھیلائے جا رہے تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا بھئی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کوئی مزاق تھوڑی ہے یہ تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے اس کو ہلکا ما سمجھو خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکھٹی آگ میں آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جو زنا کیا کرتے تھے اللہ نے برہنہ ان کو اس اکھٹے آگ میں ڈال دیا ان کو تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہی ہوتے پھر یہ اللہ نے اس پر پردے ڈال دی ہیں اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ آگ میں جلیں گے وہ بھی جا رہے تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے میں پرواہ نہیں کروں گا اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے بھائی اللہ عزیزن ذنتقام بھی ہے وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور اور رحیم نہیں ہے وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نظیر بھی ہے اور درانے والے بھی ہیں بچے لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں بڑے ارام سے فون آتے ہیں میں ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فیزیکل ریلیشن بھی ہے میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے ارام سے بتا رہی ہیں آپ کا ریلیشن ہے اس سے آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے شادی شدہ عورت کا چوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائی فرنڈ سے ریلیشن ہے اس کا کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے آخرت رکھی ہے تو ہمیں اور بھی بہت ہمارا مسئلہ صرف پٹرول اور ڈیزل نہیں ہے صرف مہنگائی نہیں ہے یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں مالدار بھی ایک دن پٹرول سستہ ہو گیا تو کتنے دن کے لئے سستہ ہوگا ہماری عمرے دس بیس تیس سال رہ گئی ہیں نا کیا کر لیں گے تیس سال میں پٹرول سستہ کر کے کیا کر لیں گے یار آٹا سستہ ہو گیا بیس تیس سال تک کیا ہو جائے گا زندگی انسان کی روٹ پہ بھی گزر جاتی ہے لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لئے نہیں کیا پیدا کہاں کے لئے کیا ہے آخرت کے لئے کیا ہے تو اپنی جانوں پہ رحم کرو جس کو ہومو سیکچولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے علاج کرانے کی کوشش کرے جس کو زنہ کی عادت پڑ گئی ہے گڑگڑائے اللہ کے سامنے نکاح کرے بھئی چار شادیاں کرو کس نے منع کیا ہے تمہیں مت پوچھو سوسائیٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں لوگ مزاک میرا بہت اب تک مزاک اڑاتے ہیں شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا اڑانے دو مزاک میں ذمہ دار ہوں اس کا مجھے پتہ قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا مجھے فروا نہیں ہے میں نے خود بھی کیا ایسی کی تیسی سوسائیٹی کی جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے کوئی مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے کھلائے جا رہے تھے جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں مجھے خدا کو جواب دینے بھائی تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی یہ تمہیں اس سے زیادہ نہیں بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفنے کر رہی ہیں آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو تو وہ تو بغاوت کرے گا سوچائٹی سے تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہیں ہمارے پاس خدای خانون ہے اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو چار سے کر سکتے ہو ان کے حقوق بھی ادا کرو تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا آپ بول تو میں تو چار پوری کروں گا بھائی میں زنا سے نہیں بس سکتا اس سوسائٹی میں چار کیے بغیر اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے اب بتا دو لوگوں کو کتنے شادی شدہ مرد بھی مو مار رہے ہیں زنا میں جا کے ان سے کہا جائے یار نکاح کرو کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ عجر ملتا ہے زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو جہنم کی آگ مل رہی ہو اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو نکاح میں ٹینشنیں ہیں چھوڑ دو سوسائیٹی تمہیں یہ جہنم کا اندھر بنائیں گے بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا وہ ہر ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں مجھے ایسے ستانے ملتے ہیں اپنے دامادوں کو بولے نا دودھری شادی کرو کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منا گیا دودھری شادی سے ایسے ستانے اپنے بہنوئیوں کو بولو نا میں دس سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے ابھی بھی بول رہا ہوں اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ ایسے ستانے تو بھائی تانے دیتے رہو اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں لیکن اگر ہوتے ہیں بالفرض ایک مثال دے رہا ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ پڑا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہونا اور جس بغیرت کے گل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں یہ جھگڑوں والا میریڈ آدمی اس گل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے ہزار گناہ بہتر رہی ہے اس گدھے گھوڑے سے ہزار گناہ بہتر رہی ہے تو اٹھا کر بھینک تو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے جو گھوڑوں کا ہے وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں ہوں گھوڑے کو دیکھتے ہیں کہ بڑے ایٹیٹیوٹ اور خدا کی نظر میں کوئی بھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہونا زنا نہ کرتا ہو وہ محذب ہے اور تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں توائف خانے میں جاتا ہو وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے وہ آپ گھوڑے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کیار یہ جاپان اور گھوڑے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوٹ اور اتنی اب بھائی زنا کر رہا ہے یار وہ وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا تو کیا کرنے ایسے ایٹیٹیوٹ کا کیا کرنے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتہ نہ بھائی کا پتہ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ کیا کرنے ایسی تہذیب کا تم نے تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے بولو جس کو خدا تہذیب کہتا ہے خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے وہ بات کرنے کا سلیخہ نہیں ہے زنا سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے بڑے ماں باپ کو گھر میں رکھے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو تو آپ پڑے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہے ہیں سارے پیغمبروں کی یہ کی دعوت ہے کس کی مان کے چلنے ہیں بھائی خدا کی مان کے چلنے ہیں برنہ خدا نہیں چھوڑے گا خدا نہیں چھوڑے گا خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے تو ایسے ہی تو بھریں گے یہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو تو اپنی جانوں پر رحم کرو میرے بھائی یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ملک کا دیوالیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مسائل ہیں اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی یہ بات بھی تو کرو اس سسائیٹی میں زنا پھیل رہا ہے ہمارا بنے گا کیا سسائیٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اوچھی کر کے بات کر رہی ہیں یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں غربت ہے لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے یہ گھر کامیاب ہے اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے میں نہیں دیکھا یہ سارے میں نے پڑے لکھے لوگوں کے ہاں دیکھا ہے جنہوں بڑے بڑے انگلیش سکولوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی بیٹیاں ماں کے سامنے چیخت بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گھرے بانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پر خرچ کیا اور وہ مجھے آکے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ اس چیز پر ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذب سکھاؤ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر جیسے چل لے ہو چلتے رہو بیٹے آ رہی ہے تو پھر جیسے چلتے رہے ہیں